آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ وکٹھڑی تری راج کمار کے ساتھ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کے اور دوستہ میرے نام دیو ہے اور یہ بات سال 2017 کی ہے جب میں نے اپنے نانی کے ہاں پر جانی کا سوچا تھا یہ بات تب شروعی تب میں اپنے نانی سے فون پر بات کر رہا تھا میں نے اپنے نانا نانی سے پچھلے پانچ سالوں میں ایک بار ہی ملا جس پر میرے نانی کہنے لگی کہ پہلے جب تو چھوٹا تھا تو یہاں سے جانی کے نام پر بکھار آ جاتا تھا اور آج دیکھو ہماری یاد تک نہیں آتی تجھے جس پر میں نے کہا کہ آرے نانی ایسا نہیں ہے وہ بس کام کے سلسلے میں کہیں جانا مسکل ہو جاتا ہے باقی یاد تو آپ مجھے روجی آتی ہو جس پر نانی تھوڑی ایموسنل ہو گئی اور پھر میں نے بھی جوز جوز میں کہہ دیا کہ میں اس رویوار کو آ رہا ہوں اور یہ کہہ کر ہم دونوں ہسنے لگے اور جب میں نے اس بارے میں ماں سے بات کی تو وہ کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے چلے جاؤ میں نے رویوار کو اپنے لیے ٹرین کی ٹکٹ بک کروالی میں رویوار کو بہت خوش تھا اور رہوں بھی کیوں نہ اتنے دنوں بعد جو نانی کے یہاں جا رہا تھا میں نے اپنے تھوڑی بہت پیکنگ کی اور پھر دوبھر کو دو بجے میری ٹرین تھی جو مجھے میرے نانی کے یہاں رات کے گیار بجے تک پہنچ آنے والی تھی میں بہت خوش تھا اور پھر سمیں کے انصار ٹرین میں جا کر بیٹھ گیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہاں سے ٹرین چل پڑی پھر ہماری ٹرین کئی اسٹیشنوں پر رکی انہی میں سے ایک اسٹیشن پر ایک آدمی جس کے بال بہت لمبی تھے اور سیس پر بھووتی بھگوا کپڑا پہنے میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا میں بھی چپ چپ انہیں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر بعد وہ آدمی خودی بول پڑا تو میں نہیں آنا چاہیے تھا یہ گلتی تمہیں بھاری پڑے گی مجھے پہلے تو لگا جیسے یہ میرے پیچھے کسی سے بات کر رہے ہیں اور پیچھے مڑا پر مجھے کوئی نہیں دکھا پھر اس سادو نے کہا بیٹا تمہارے کنڈلی ابھی ٹھیک نہیں ہے تمہارے اوپر بہت بڑا خطرہ ہے اور اس وقت تمہیں سفر نہیں کرنا چاہیے سادو کی اس بات کو سن کر میں من ہی من سوچنے لگا کی سیدھی مجھے ڈڑا کر پیسے اٹھنے کی کوسس کر رہا ہے کیونکہ میں نے اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتے سنا ہے اور ایسے جادہ تر کام ٹرین میں ہی ہوتے ہیں میں یہ سوچی رہا تھا کہ سامنے بیٹھے وہ سادو مجھ سے کہنے لگی کی بیٹا گھبراو مد میں کوئی ٹھگ نہیں ہوں میں بس تمہیں سچیت کرنے آیا تھا اور ہاں یہ چیز رکھو اس چیز کو کبھی بھی خود سے علق مت کرنا کیونکہ یہ چیز تمہارے لئے بہت خاص ہوگی اور ہاں تین دن کے بعد تم پورے چوبیس سال کے ہو جاؤ گے اس کے بعد تم چاہو تو تم اسے گنگا میں سماحت کر سکتے ہو اور یہ کہتے ہیں وہ ٹرین آگلے اسٹیشن پر رکے اور وہ سادو وہیں اسٹیشن پر اتر گئے میں ان کی یہ سب باتیں سن کر دنگ رہ گیا کہ آخری سادو کو میرے عمر کا اتنا سٹک گیان کیسے ہوا میں نے اس سادو کو کھڑکی سے باہر چھاک کر دیکھنے کی کوشش کی پر وہ بھیڑ میں کہیں اوجل سے ہو گئے پھر ان کے جانے کے بعد میں نے اپنے مٹھی کھولی تو میں نے دیکھا کہ یہ تو ایک لوکیٹ تھا جس میں کچھ عجیب سی آگردیا بنی ہوئی تھی میں اب سوچ میں پڑ گیا کہ اس لوکیٹ کو رکھوں یا فر نہیں کیونکہ کسی انجان ویکتی کی دیوی چیز آپ نے آپ رکھنا مجھے کچھ صحیح نہیں لگا پر میں اسے فیقنا بھی نہیں چاہتا تھا اب میرے من میں دوبیدہ ہونے لگی جس بجے سے میں نے اس لوکیٹ کو اپنے بیک میں رکھ دیا اور سوچا کہ فری میں ہی تو دی ہے رکھ لیتے ہیں کیا پتا کوئی کام کی چیز ہو اور اب تک دو پہر کے تین بچ چکے تھے ایک جگہ پر ٹرین رکی اور میں ٹرین سے اتر کر اپنے لئے کچھ کھانے کا سامان لے کر واپس آنے لگا اور اب ٹرین بھی دھیرے دھیرے رفتار پکڑ رہی تھی پر جیسے ہی میں ٹرین پر چڑتا تو میرا پیر فصل گیا اور میرا ایک پیر سیدھا نیچے چلا گیا اور پل بھر میں ہی میں جیسے یمراج کے پاس پہنچنے والا تھا پر تب ہی اچانک سے میرے پیر کو مانو کسی نے اندر سے دھکیل دیا ہو اور میں وہاں سے دور جا گرا اب تک ٹرین نے رفتار پکڑ دی تھی اور پھر میں ٹرین کے پیچھے دوڑا اور پھر آکر کار میں ٹرین میں واپس آ گیا پر ان سب کے بیچ میں میرے ہاتھوں سے سارا کھانی کا سامان ٹرین کے باہر ہی گر پڑا پھر میں نے ٹرین کے گیٹ پر آ کر اپنے سامان کو دیکھا تو سب کو صحیح تھا یہ دیکھ کر میں نے رہت کی سانس لی اور پھر اپنے سیٹ پر جا کر آرام سے بیٹھ گیا پھر مجھے بھوک کے قارن نید آ گئی اور جب میرے آنکھیں کھلی تو میں اپنے منجل تک پہنچ چکا تھا میں ٹرین سے اپنے سامان کو لے کر بہار آ گیا اور بیٹھ گیا اور پھر وہ ٹرین وہاں سے ایک دم سے گزر گئی تھوڑے دیر بعد پلیٹ فارم پوری طرح سے کھالی ہو گیا جب میں یہاں پر پچھلی بار آیا تھا تو یہ اسٹیشن بنی نہیں تھی اور آج یہ اسٹیشن بن کر تیار ہو چکی تھی اس گاڑی کے جاتے ہی مجھے پلیٹ فارم پر دوسری طرف ایک چھوٹا سا دکان دکھا جس میں کھانے کے سامان تھے یہ دیکھ کر ہی مجھے بھوک سے لگنے لگی پر میری حالت یہ نہ تھی کہ میں اپنے سامان کو لے کر پلیٹ فارم کے اس پار جاؤں جس کارن میں نے اپنے سامان کو وہیں چھوڑ دیا اور کھوٹ ٹرین کی پٹھلوں کے ذریعے پلیٹ فارم کے اس پار چلا گیا پھر میں نے جب اس انسان سے پوچھا کہ کیا بھیا سب تاجہ ہے یا صبح کا سامان ہی گرم کر کے بیچ رہے ہو جس پر وہ دکاندار مجھے بہت بری طرح سے گھوڑنے کے بعد مجھ سے بولا ایک دم تاجہ ہے بلکل انسان کے ماس کی طرح اس کے اس جواب سے مجھے تھوڑا عجیب لگا پر مجھے بھوک اتنی زیادہ لگی تھی کہ میں بتا ہی نہیں سکتا اور اب رات کے ساڑھے گیارہ بچ چکے تھے مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے یہاں سے کچھ کھایا نہیں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے رات پر بھوکا ہی رہنا پڑے پھر میں نے ان سے دو سماسے لیے اور جیسے ہی میں انہیں کھاتا کہ میری نظر اس دکان کے ایک کونے پر پڑی جہاں سے مجھے انسان کی کٹوئی انگلی دکھی میں اچانک سے رک گیا اور پہلے تو میں اس انگلی کو دھیان سے دیکھنے کی کوسس کرنے لگا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ سائدی نکلی ہو اسی دوران میں اس کے دوارے دیئے گئے سماسے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا اور اب وہ دکاندار مجھے بہت عجیب نظروں سے گھوڑنے لگا مجھ سے بھی رہا نہیں گیا اور میں نے پوچھی لیا بھئیہ وہ انسان کے انگلی جیسے وہاں پر کیا ہے اتنا بولتے ہی اچانک سے مجھے ایسا لگا مانو کسی نے میرے موں کو سل دیا ہو میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا پھر اس دکاندار کی آنکھیں میرے باتوں کو سنتے ہی پوری طرح سے کالے رنگ میں بگل گئیں اس دکاندار کی آنکھیں سامانے نہیں رہ گئی تھی اور اب اس نے اپنی دکان سے ایک سروٹا لیا اور میری طرح بڑھنے لگا میں اپنے موں کو ابھی تک کھولنے میں آسفل تھا میں کسی طرح پیچھے مڑا اور دیکھا کہ میرے بیک کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پر ایسا لگ رہا تھا مانو وہ لوگ مجھے دیکھ نہیں پا رہے ہوں کیونکہ میری اس حالت پر میں اپنے ہاتھوں سے انہیں اشارہ کر رہا تھا کیونکہ میں نے انوبھف کیا کہ میرے پیر کسی کارن سے جم چکے ہیں میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا پھر ایک ایک وہ دکاندار میرے سامنے تھا اور اس کی آنکھوں سے وہی کالا پدارت باہر گر رہا تھا مانو یہ اس کے آنسو ہو اب تک وہ میرے قریب آ چکا تھا اور میں نے ڈر کے مارے اپنے آنکھوں کو بند کر لیا پر میں سر پکڑ کر وہی پر بیٹھ گیا اور اب میرے من میں ترہ ترہ کے ویچار آ رہے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آدمی سائت سے مجھے اب مار کر میرے سریر کے ٹکڑے کر دے گا اور یہ ان ٹکڑوں کو مجھ جیسے کسی گرہ کو کھلانے کی گوسس کرے گا میں ایسے ہی آنکھیں بند کر کے وہاں پر بیٹھا رہا پر تھوڑی دیر بعد مجھے لگا جیسے کہ وہ کہیں گائب سا ہو گیا میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ میرے سامنے کسی کو ڈھونڈ رہا تھا میں نے آنکھ کھولتے ہی وہ میری طرف آنے لگا اور میں نے واپس سے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی اور وہ پھر سے وہ مجھے جیسے دیکھی نہیں پا رہا تھا میں اب پورا ماملہ سمجھ گیا تھا کہ یہ مجھے تب ہی دیکھ سکتا ہے جب میں اس کی طرف دیکھوں اب میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے یہ انوباف کیا تو پتہ چلا کہ میں اپنے پیروں کو ہلانے میں شکشم تھا پر میری آنکھیں کھولتے ہی میرے پیر باپس جم جاتے تھے اور یہ دکان بالا بھی مجھے دیکھ پاتا تھا پھر میں نے وہاں سے بھاگنے کی بہت کوسس کی پھر جیسے ہی میں نے اپنے سر کو دوسری اور کیا تو میں نے دیکھا کہ مجھے میرے کندے پر ایک ہاتھ محسوس ہوا جسے دیکھ کر میں در سے سہم گیا اور میری سانسیں اب تیج ہو چکی تھی میں کچھ آگے سوچ پاتا کہ اس سے پہلے ہی اس دکاندار نے مجھے جھٹکے سے پیچھے کے طرف کھینچا اور مجھے گھسیڑتے ہوئے دکان کے اندر لے گیا اور مجھے وہی پر نیچے پٹک دیا اب میں سمجھ چکا تھا کہ یہ مجھے تب تک دیکھ سکتا ہے جب میں اپنی آنکھیں کھولی رکھوں گا یہاں میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آس پاس کی چیزیں محسوس کرنے لگا مجھے میرے ہاتھوں کے پاس کچھ عجیب سا محسوس ہوا میں نے ایسا کبھی محسوس نہیں کیا تھا پھر مجھے ایسا لگا مانو وہ دکاندار اپنی دکان سے باہر نکلا ہو میں نے اپنے آنکھوں کو کھول کر دیکھنے کی سوچی پر مجھے اب ڈل لگنے لگا تھا میں نے کسی طرح حمد جھٹا کر اپنی آنکھوں کو کھولا پہلے تو میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر میرے ہاتھوں میں کیا تھا جس کا اس برس ملی لیے اتنا عجیب تھا پر جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو میں ڈر کے مارے چلہ اٹھا میرے ہاتھوں میں کسی انسان کی انتڑیاں تھی جس کا سیری ٹھیک میرے سامنے پڑا تھا میں جب جھٹکے سے اوپر اٹھا تو میں نے پلیٹ فارم کے دشا کو ٹھیک سے یاد کر لیا تھا اور پھر کسی طرح خود کی ڈر پر کابو کر کے میں وہاں اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا مجھے اچانک محسوس ہوا کہ وہ دکاندار میرے پاس ہے مجھے ان کے پیرو کی آواز ساف ساف سنائی دے رہی تھی جس بجھے سے میں اتنا گھبرا گیا تھا کہ میں اسے بیعا بھی نہیں کر سکتا میں نے اپنی زیون کال میں کبھی کسی انسان کے سریر کی اتنی بری استثی نہیں دیکھی تھی پر آس تو میں نے کسی لاز کے بھیتری انگوں تک کو اس پرس کیا تھا اس بات نے مجھے اندر سے جھنجلا کر رکھ دیا اب میں سمجھ چکا تھا کہ اگر میں یہاں سے نہیں نکلا تو میری حالت بھی اسی لاز کی طرح ہوگی جو میں بلکل نہیں چاہتا تھا پھر میں نے کسی طرح ہمت چھٹا کر اس دکاندار سے باہر آ گیا پر یوں آنکھ بند کر کے آخر میں یہاں سے کیسے جاتا میں نے اپنی آنکھوں کو دھیرے سے کھولا تاکہ میں پلیٹ فارم کی دیشا کو کنفرم کر سکوں پر میرے ایسا کرتے ہی وہ دکاندار میری طرف آنے لگا میں نے پھر سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور نیچے بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد جب مجھے لگا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ پا رہا ہے تو میں ریلوی ٹریک پر کوت گیا اور اپنی آنکھیں بند کر کے دھیرے دھیرے اپنی بیٹھ کی طرف بڑھنے لگا پر تب ہی اچانک سے مجھے کچھ آواز سنائی دی میں نے جب دھیان سے اس آواز کو سنا تو یہ آواز درسل ٹرین کی تھی اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اب کیا کیا جائے اگر میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں مارا جاؤں گا اور اگر نہیں کھولی تو بھی مارا جاؤں گا اور پھر اب میں اپنی جیبن کے سب سے کٹن موڑ پر تھا پھر میں نے کچھ سوچا اور اپنی آنکھیں کھولی لیں ایسا کرتے ہی وہ آدمی میرے پیچھے پیچھے اس ریلویل ٹریک پر کود گیا میں بھی جلدی سے آگے بڑھ کر وہاں کھڑا ہو گیا جہاں سے ٹرین نہیں گزرنے والی تھی لیکن جب میں آگے بڑھ رہا تھا تو مجھے ٹرین کی پٹروں پر بہت ساری لاشیں دکھائی دینے لگیں میں نے اپنے پیر کو جہاں رکھا تھا گئی بار تو اس جگہ کسی کے سریر کی ماس پڑی تھی جس کے اوپر سے میں گزر گیا تھا اور اس پار پہنچ کر میں نے ترنتی اپنے آنکھیں بند کر لیں اور سر کو نیچے کر کے چپچا بیٹھ گیا میرے من میں بار بار ان لاسوں کی چھبیو بڑھنے لگی پھر ٹرین وہاں سے گزری اور جب میں نے پھر اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ وہ آدمی ٹھیک میرے بھگل میں تھا اور میرے آنکھیں کھولتے ہی وہ مجھ پر جھپٹا پر میں خود وہاں سے اوپر چڑھا اور اپنے بیک کی طرف آنے لگا مجھے لگا تھا کہ سیدھی اس پلیٹ فارم تک نہیں آ پائے گا پر میں گلت تھا اور اب میں نے جھٹ سے اپنے بیک کو لیا اور وہیں بیٹھ گیا پھر اچانک سے مجھے اس لوکٹ کا دھیان آ گیا اور میں نے اپنے بیک سے اس لوکٹ کو نکالا پر اس کے لیے مجھے اپنی آنکھوں کو کھولنا پڑا اور میرے ایسا کرتے ہیں وہ آدمی اب میری طرف بڑھنے لگا اور اس کے ساتھ میں نے جھٹ سے اس لوکٹ کو اپنے گلے میں لٹکا لیا اور ایسا کرتے ہیں وہ آدمی میرے سامنے سے اب گائب سا ہو گیا میں نے اس کے دکان کی طرف دیکھا تو مجھے وہاں پر کچھ بھی نہیں دکھا میں ترنت بھاگ کر ریلوے امکاری آفیس گیا پر وہاں اس نے مجھے بتایا کہ اس پلیٹ فارم پر تو کوئی دکان تھی ہی نہیں اب میں یہ بات سن کر دنگ رہ گیا تھا پر وہاں ایک بھکاری میری یہ باتیں سن رہا تھا اور جب میں وہاں سے جانے لگا تو اس بھکاری نے مجھ سے کہا کہ صاحب یہیں کوئی سال بھر پہلے وہاں ایک آدمی اپنی دکان چلاتا تھا پر اس کے اوپر ریلوے کی لاپروائی کی بجے سے وہاں کی چھت گر گئی اور اس چھت کی روڈ اس بیچارے کی آنکھوں میں چلی گئی بیچارے کو بہت بہنک موت ملی تھی اور تب سے اس پلیٹ فارم پر کوئی نہیں آتا جاتا اور جو جاتا ہے وہ وہاں سے لوٹ کر نہیں آتا بیسے تم اس بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو بھائی صاحب تو میں نے کہا کیونکہ میں ابھی اسی پلیٹ فارم سے آ رہا ہوں یہ بات سن کر وہ بھکاری پوری طرح سے چونکیا اور اب مجھے پورا معاملہ سمجھ آ چکا تھا کہ آخر وہ کون تھا اور مجھے آج اس سادو کی دیگے تابیس نے آخر بچا ہی لیا پرنہ آج میں جندہ نہ ہوتا اور یہی سوچتے ہوئے میں پھر اپنے نانے کے گھر چل پڑا تو دوستو اس کہانے میں بس اتنا ہی تب تک کے لئے بائی اینڈ ٹھیک کیا